اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسینج کی آج کی ویڈیو میں ہم تین چیزوں پر بات کریں گے سب سے پہلے تو مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا منڈے سے مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی ہونے والی ہے دوسری چیز جس پر ہم بات کریں گے اس وقت بہت سے شیر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے 52 ویکس کے لوگ کو توڑ دیا ہے اور ایک نیا رکارڈ بنے ہے یعنی وہ شیر آپ کو کوڑیوں کے داؤں پر مل رہے ہیں ان میں سے تقریباً دس شیر ایسے ہیں جن پر ہم بات کریں گے صرف ان کے نام ٹیچ کریں گے تھوڑا تھوڑا آپ کو بتائیں گے تیسری چیز جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں منڈے سے ایک نیا شیر آ رہا ہے جس میں ایک ہی دین میں آپ کی رقم ڈبل بھی ہو سکتی ہے اور ایک ہی دین میں آپ جو ہے 50% سے زیادہ کا لاؤس بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کی پوری رقم بھی ڈوب جائے اس پر بھی بات کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مارکیٹ کی پروفارمنس دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے 923 پوائنٹ جو ہے وہ گرا دیئے ہیں اتنے زیادہ مارکیٹ نیچے گری ہے اس کی مین وجہ کیا بنی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ 30 روپے پٹرول مہنگا کی ہے تو یہاں پہ یہ ایک دفعہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ سٹاک مارکیٹ ہے یا گورک دندہ تو اس سے مجھے یاد آیا آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ پہلے جب گورنمنٹ کی طرف سے 30 روپے پٹرول مہنگا کیا گیا تھا تو آپ کی مارکیٹ 1000 پوائنٹس اوپر چلی گئی تھی اور اب جب 30 روپے مہنگا کیا گیا ہے تو 1000 پوائنٹس نیچے چلی گئی ہے اس لئے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ سیم ایک نیوز کا بہت دفعہ مارکیٹ پازیٹیو اثر لیتی ہے بہت دفعہ نیگٹیو اثر لیتی ہے جیسے یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مانیٹری پلیسی بہت دفعہ آتی ہے 100 پوائنٹس اس میں اضافہ ہوتا ہے تو مارکیٹ پازیٹیو چلی جاتی ہے دوسری دفعہ جب 100 پوائنٹس اضافہ ہوتا ہے نیگٹیو چلی جاتی ہے اس لئے یہ چیز پہلی تو آپ یہ ذہن میں رکھا کریں دوسری چیز یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آپ کا جمعہ کا دین تھا جمعہ والے دین بہت سے شیر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے 52 ویکس کا لوگ توڑ دیا مطلب ایک سال کی کم ترین پرائس پہ آگئے ہیں کون کون سے ہیں یہاں سے ہی اگر آپ دیکھیں جن میں سب سے زیادہ ٹریڈنگ ہوئی ہے اس میں آپ کو یہاں سے میں دکھا دیتا ہوں کے الیکٹرکم دیکھ لیتے ہیں پی آئی بی ٹی ایل دیکھ لیتے ہیں ہب کو دیکھ لیتے ہیں میپل لیف دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ شیر ایسے ہیں کہ جن میں سب سے کم جو ہے وہ ہوئی ہے ٹریڈنگ سوری جو سب سے لو پہ آئے ہیں 52 ویکس کے آپ اگر اس کی ایک سال کی رپورٹ دیکھیں تو یہ 4 روپے 80 پیسے تک گیا ہے اور نیچے آئے ہے 2 روپے 40 پیسے تک تو 2 روپے 40 پیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جن میں والے دن کی اس کی پرفارمنس ہے جن میں والے دن اس نے جو لو لگایا ہے وہ 2 روپے 40 پیسے کا ہے اسی طرح دوسرا شیر جو ہے یہ بھی اگر آپ اس کی ایک سال کی پرفارمنس دیکھیں تو یہ 5 روپے 56 پیسے سے لے کر 12 روپے 44 پیسے تک گیا اور سب سے لو ترین پرائز اس کی تھی کب جمعے والے دن پانچ روپے چھپن پیسے جو اس نے لو لگایا ہے جمعے والے دن لگایا ہے اسی طرح اگر آپ ہبکوں کی بات کریں تو اس نے بھی اکسٹھ روپے جو لو لگایا ہے وہ اس کا پورے سال میں سب سے کم ترین جو تھا اس کا لو تھا پھر ہم میپل لیف کی بات کریں تو ایک سال میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچاس روپے تک یہ گیا ہے لیکن ابھی جمعہ والے دن اس نے تیس روپے پچاسی پیسے تک آیا ہے جو جمعہ والے دن اس کا سب سے کم ترین لو تھا یہاں سے اگر آپ مزید شیئر کی بات کریں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آپ کو پازیٹیو میں نظر آ رہا ہے لیکن میں آپ کو یہاں سے اس کا بھی دکھا دیتا ہوں پی ایم آئی اچھا اس کا آپ دیکھیں کہ ایک روپے ستاسی پیسے پیچھ رہا تھا ایک دم سے یہ نیچے گی رہا ہے اور ایک روپے گیارہ پیسے تک آیا ہے ایک روپے گیارہ پیسے اس کا ففٹی ٹو ویکس کا لو ہے ٹھیک ہے تین روپے گیارہ پیسے تک تو آپ دیکھیں کہ پھر ایک آدمینٹ میں یہ واپس اوپر چلا گیا ہے یہ مداربے اس قسم کے ہوتے ہیں اس میں لوگ پھانس جاتے ہیں تو ان کے سیل نہیں ہو رہے ہوتے یا کچھ تو یہ کوئی آسا بندہ ہوا ہوگا جس نے کہا ہوگا مارکیٹ ریڈ پہ ہی جاؤ تو اس وجہ سے اس کی پرائس اتنی زیادہ نیچے آگئی ہے تو ابھی مزید جو دیکھ لیتے ہیں مزید اگر آپ دیکھیں تو پی پی ایل ہے پی پی ایل جو ہے وہ چونسٹھ روپے سے لے کر پچانویں روپے تھا کہ اس کی ٹریڈنگ ہوئی ہے پورے سال میں تو جو سب سے لو اس کا ہے چونسٹھ روپے کتر پیسی یہ جمعے والے دن کا ہے پھر اگر آپ پی ایس او کی بات کریں تو پی ایس او بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں یہ ایک سو چونسٹھ روپے سے لے کر دو سو اٹھالیس روپے تک گیا اور سب سے لو جو اس کا تھا جمعے والے دن ہی ہے ایک سو چونسٹھ روپے پھر آپ بینک آف پنجاب دیکھیں یہ پانچ روپے ستر پیسی تک آیا ہے جمعے والے دن آیا ہے اس کے علاوہ جو ہے ایچ پی ایل اگر آپ دیکھ لیں ایچ پی ایل بھی میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ بھی بیشمار سکرپس ایسے ہیں تقریبا یہ تو آٹھ دس ہیں جی تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں نائنٹی سکس روپیز پہ آیا ہے ایک سو چھتیس روپے سے لے کر نائنٹی سکس تک سب سے نیچے جو اس کی پرائس ہے وہ جمعے والے دن اس کی پرائس تھی اچھا اب ہم مزید شیئر بھی آپ تلاش کرنا چاہئے تو آپ خود تلاش کر سکتے ہیں اب میں جس شیئر کی بات کر رہا ہوں جو جمعے والے دن آیا ہے سوری منڈے کو آ رہا ہے اس کا نام ہے او بی او وائ آر ون یہ کیا چیز ہے اس کو پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ ہے کہ آئل بوائی انرجی لیمیٹیٹی کا رائٹ شیئر ہے اس نے رائٹ شیئر ایشو کیے تھے اچھا یہاں پی آؤٹس میں دیکھیں تو ابھی آپ کو فیل آلی یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس نے پی آؤٹس ایشو کیے تھے لیکن یہاں سے میں اگر آپ کو دکھا دوں یہاں سے تو اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس نے رائٹ شیئر ایشو کی ہوئے تھے اس نے ڈسپیچ بھی کر دیئے لوگوں کے اکاؤنٹس میں تو اس کی ٹریڈنگ جو وہ شروع ہو رہی ہے منڈے سے ٹھیک ہے منڈے سے شروع ہو رہی ہے تو اب اس کا میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک دم سے رقم جو ہے ڈبل بھی ہو جاتی ہے اور نصف بھی ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں فلائنگ سیمٹ کے رائٹ شیئر ایشو ہوئے تھے اور پہل وغیر آکے ہوئے تھے آپ نے دیکھا تھا کہ فلائنگ سیمٹ کے تقریباً ایسی پچاسی پیسے کے حساب سے شیئر جو ہے وہ ایشو ہوا تھا اور نہ نہ کرتے وہ ایک پیسے پہ آکے بند ہوا تھا اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے پندرہ سے بیس دن کے لیے یہ جتنے بھی شیئر ہوتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے او بوائے آر ون تو اس کی ٹریڈنگ جو ہے شروع ہوگی منڈے سے تو اس کا اصل میں یہ کوئی فرمولا نہیں ہوتا کہ اس کی پرائس کتنی شروع ہوگی لیکن جو مجھے لگتا ہے اس کی جو پرائس ہوگی وہ ہوگی اس سے بیس پیسے سے پچیس پیسے کے درمیان بیس پیسے سے پچیس پیسے ہو سکتی ہے اکیس پیسے ہو سکتی ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اس سے اوپر اگر جاتا ہے تو پازیٹیو نیگٹیو جو میرا خیال ہے اگر اس سے اوپر ہوتا ہے تو آپ یہ سارا تجزیہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سارے کو آپ نے غلط قرار دے دینا ہے کیونکہ مجھے جو لگ رہا ہے اب دیکھیں اگر بیس پیسے والا شیئر ہو تو وہ چالیس پیسے پہ چلا جائے تو رقم آپ کی ہو جاتی ہے تو اس قسم کے شیئر جو وہ ایک ہی تین میں ڈبل بھی ہوتے ہیں پھر نیچے بھی آتے ہیں فرض کریں اگر کسی بندے نے اس کو بیس پیسے پہ لیا ہو تو وہ دس پیسے پہ آ چاہے تو اس کا مطلب بھی ہے اس کی فیفٹی پرسنٹ رقم جو ہے وہ ڈوب گئی ہے اور اگر کسی بندے نے اس کو پندرہ پیسے پہ لیا ہو ٹھیک ہے ٹریڈنگ ہو کے وہ پندرہ پیسے پہ آئے پندرہ پیسے سے پھر وہ تیس پیسے پہ چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رقم جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے تو اس میں نئے جو یوزر ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی شیئر ہوتے ہیں اس کو آپ نے دس روپے فی شیئر کے ساتھ کے حساب سے سسکرائب کروانا ہوتا ہے پچھلی دو مسالے میں آپ کو دے دیتا ہوں پچھلے دنوں یہ ہوا ہے کہ جب فلائنگ سیمٹ کے شیئر تھے تو ایک بندے نے مجھے میسج کیا ہے کہ سر میں نے ایک لاکھ روپے کے شیئر لیے تھے تو میرا پیسہ ڈوب گیا ہے اب وہ شیئر نظر نہیں آرہا اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی ٹریڈنگ شروع ہوگی چھ جون سے لے کر اٹھائیس جون تک اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی اس بندے نے پچاس پیسے کے ساتھ سے ایک لاکھ روپے کے شیئر لیے تھے اس نے دو لاکھ شیئر لیے تھے اب دو لاکھ شیئر سسکرائب کروانے کے لیے اس کو بیس لاکھ روپے چاہیے تھا اگر بیس لاکھ نہیں ہے تو شیئر زیا تو اس کا کیا ہوا کہ ایک لاکھ روپے زیا ہو گیا پھر دوسرا جو ہے اس کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سر میں نے ایک لاکھ شیئر لیے تھے تو میں نے اس نے کمنٹس کیا تو میں نے پوچھا بھائی کس حزاب سے لیے کہتا ہے بھائی پانچ پیسے کے حساب سے پانچ پیسے کے حساب سے اگر دیکھا جائے ایک لاکھ شیئر تو اس نے سے پانچ ہزار روپے لگایا تھا اتنا زیادہ نہیں لگایا تھا تو میں نے کہا بھائی خیر ہے آپ کا پانچ ہزار روپے یہ ڈوبا ہے کہتا ہے نہیں پانچ ہزار نہیں ڈوبا ہے میرا آٹھ ہزار ڈوبا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو چھوٹے شیئر ہوتے ہیں تین پیسے پر شیئر تو آپ کو اس میں بروکر کا کمیشن دینا ہوتا ہے اگر آپ ایک لاکھ شیئر لیں گے تو تین پیسے پر شیئر کے ساب سے اچھا خاص ہے یہ یاد رکھا کریں کہ بیس پیسے کا اگر شیئر لیں گے تو وہ آپ کو تیس پیسے میں پڑے گا تو اس لحاظ سے آپ نے یہ چیزیں ساری جو ہے جمعہ تفریقہ اس کے بعد آپ نے انٹری لینی ہوتی ہے کہ آیا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بڑے پلیئر جو ہے اس میں کھیر رہے ہوتے ہیں اور خاص کر کے آئل بائل کا کیا مسئلہ ہے ڈیڑھ کروڑ شیئر جو ہے وہ رائٹ شیئر ایشو ہوں گے کیونکہ اس کمپنی کو پندرہ کروڑ پر آپ مزید چاہیے تو یہ دس دس روپے فی شیئر کے ساب سے جو بھی بندہ لے گا وہ اس کو سسکرائب کروائے گا تو وہ ملے گا اس لیے آپ نے سوچ سمجھ کر اس میں انٹری لینی ہے کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس لحاظ سے آپ نے دیکھ لینا ہے اچھا تیسری چیز جس پہ ہم نے بات کرنی تھی وہ تھی مارکیٹ پہ کہ آیا منڈے سے مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی ہونے والی ہے تو اس لحے اگر آپ دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں جو اس وقت جو سیچویشن چلی آ رہی ہے اس لحے اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ مارکیٹ دین بدین گرتی جا رہی ہے نہ صرف گرتی جا رہی ہے لیکن بہت زیادہ حد تک نیچے گر گئی ہے اب ایسے وقت میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ منڈے کو مارکیٹ پازیٹیف ہوگی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن کیا ہے کہ ابھی جو میرا خیال ہے ہر بندے کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو مارکیٹ ہے وہ تین دن کے لیے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ روز تو میں ویڈیو بنا نہیں سکتا چھ جون سات جون اور آٹھ جون کے لیے لیاس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی مارکیٹ جو ہے اب اتنی زیادہ نیگٹیف نہیں جانے والی ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ پازیٹیف ہوگی نیگٹیف ہوگی تھوڑی بہت پازیٹیف تھوڑی بہت نیگٹیف اتنی بڑی کینڈل نہیں بنے گی جس طرح آپ نے یہ دیکھا ہے 927 پوائنٹس نیگٹیف ہوئے ہیں یہاں پہ 518 پوائنٹس نیگٹیف ہوئے ہیں یہاں سے اوپر آپ دیکھیں تو ساڑھے 300 پوائنٹس نیگٹیف ہوئے ہیں تو زیادہ زیادہ مارکیٹ اگر نیچے بھی جاتی ہے 200 پوائنٹس نیچے جائے گی لیکن زیادہ تر آپ یہ اگلے دو تین دن جو دیکھیں گے اس میں زیادہ تر جو مارکیٹ کی پرفارمنس رہا کرے گی وہ پازیٹیف رہا کرے گی اس کے بعد جو ہے مارکیٹ امپیکٹ لے گی اگلے ہفتے سے نیگٹیف کا لے سکتی ہے لیکن فیلحال یہ دو تین دن آپ کے پاس سیو ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کل دس بجے کے قریب قریب کلیر ہو جائے گا کہ آیا مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے اگر مارکیٹ تین سو سے زیادہ پوائنٹ پازیٹیف ہو جاتی ہے تو پھر مارکیٹ کا روح پازیٹیف کی طرف ہوگا لیکن اگر مارکیٹ تین سو پوائنٹس سے زیادہ نیگٹیف چلی جاتی ہے دس بجے تک تو آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ نیگٹیف کی طرف چلی جائے گی لیکن جو میرا خیال ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو دو تین دینیں اس میں مارکیٹ جو ہے زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوگی جس طرح آپ یہاں پہ یہ تھوڑی سی دیکھ رہے ہیں مارکیٹ تھوڑا سا سو دو سو پوائنٹس پازیٹیف میں کلوز ہو سکتی ہے سو دو سو نیگٹیف میں کلوز ہو سکتی ہے اتنی اوپر نیچے نہیں جائے گی تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جان رہے ہیں خوش رہیں دووں میں یاد رکھیں اللہ حافظ